اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معلوم ہے کہ سورہ مضمبل کا جلالی و جمالی پرہیز سورہ مضمبل کی تاثیر سورہ مضمبل کی افادیت سورہ مضمبل کا شان نظور سورہ مضمبل کی فضیلت اور سورہ مضمبل کا چلہ آج کل ہمارے یوٹیوب چینل آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سرکار جن ملتان شیف پر یہی موضوع اس کے بارے میں بہت زیادہ فون کالز آ رہی تھے آپ لوگوں کے چاہتوں کو آپ لوگوں کے خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کوشش کی ہے کہ سورہ مضمبل پر کھل کے بات کی جائے رہے ہیں کیونکہ کسی بھی سلسلے میں سورہ مضمبل کی تمام بزرگان دینیں خان سلسلہ قادریہ ہو سلسلہ چشتیہ ہو فخریہ ہو سوروردیہ ہو نظامیہ ہو کلندریہ ہو آویسیہ ہو جانگیری شکوری ہو کوئی بھی سلسلہ ہو فخری نظامی تمام سلسل میں سورہ مضمبل کی خاص تلقین کی گئی تمام علیاء اکرام کی طرف سے اور اس کی خاص وجہ میں نے کل کی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا کہ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیاء اکرام کا فرمان ہے علیاء شاہ نے کہ سورہ مضمبل جو لا تعداد اور بلا نغا پڑے یعنی اس کی تعداد مقرر نہ کرے خواہ ایک مرتبہ ہی پڑے روزانہ لیکن مسلسل پڑے سورہ مضمبل اس کو ولی بنا رہتی ہے اسی طرح حضرت محبوب سبحانی کفیر شاد مبارک ہے سورہ مضمبل کا پڑھنے والا فکر و فاقہ سے آ رہی ہوتا ہے یہ تمام چیزیں کل کی ویڈیو میں ڈسکس ہو چکا ہے یہ سب کچھ آج ہم چلیں گے سورہ مضمبل کی افادیت سے ریلیٹڈ اس کی تاثیر کے بارے میں اور سورہ مضمبل سے ہم اپنے کس مسئلے کو کس طرح حال کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں اتنا کہوں گا کہ قرآن پاک کی ایک سو چودہ سورتت تمام کی تعمام کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن شفاہی شفاہ ہے بشک مومنین کے لیے ناصر مومنین کے لیے عالم اسلام کے لیے میں کہوں گا پوری کائنات کے لیے ہر ذر روح کے لیے جو بھی زندہ اور جعوید ہے اس کے لیے قرآن شفاہی شفاہ ہے ذریعہ نجات ذریعہ ہدایت بھی ہے اور آپ کو رب العالمین سے ملانے والا ذریعہ بھی تو قرآن کی کوئی بھی سورت تمام سورتیں آل و عرفہ آپ قرآن پاک کی کوئی بھی سورت اٹھا لیں کسی بھی سورت کو اپنے 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 لازم کر لیں آپ اللہ رب العزت سے خلوص محبت و عرفتگی بائیں گے اللہ کی رحمت آپ کے شامل حال ہوں گے اس کی رحمتیں اس کی برکتیں اور یہ سب کمالات ہیں قرآن سے کلام حق کیونکہ بھاری تعالیٰ کا کلام ہے اللہ حق ہے اللہ کا ہر فرمان حق ہے قرآن حق ہے اور اس کے شروع میں ہی فرما دیا گیا الفلامیم ذالقل کتاب علارہ وفی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں سورہ فاتحہ کی تاثیر کے بارے میں ہم اپنے چینل پر مکمل بتا چکے ہیں سورہ رحمان کے بارے میں بتا چکے ہیں سورہ آل عمران کے بارے میں بتا چکے ہیں اور آپ جو خاص ٹاپک ہے وہ ہے سورہ مضمل کے بارے میں ایک چیز تو یاد رکھے گا کہ سورہ مضمل جس طرح کی کل شان نزول کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کی ہمراہ چار فرشتے بھی تھے نورانی خط میں لکھی ہوئی سبز لکھائی کے ساتھ اور سبز کپڑے میں لپٹی ہوئی سورہ مضمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آجیہ تنبیش کی اور فرمایا کہ یاد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح درخت سے خزان رد میں پتے جھڑتے ہیں اور جب اتنی فضلتیں ہوں تو زندہ و جعوید اپنی جگہ آپ کے جو مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان کے لئے بھی سورہ مضمل کا احتمام کیا کریں اب ہم چلیں گے روحانی مسائل کی طرف کہ سورہ مضمل کے پڑھنے سے ہم کیا افادیت کی سنداز میں حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کوئی بھی عمل شروع کرنے سے پہلے آپ کو اس عمل کی زکاة دینا فرض ہوتی ہے اور عمل کی زکاة دینے کا طریقہ میں نے بارہا اپنی ویڈیوز میں بتایا عمل کی زکاة دینے کا طریقہ ہے کہ آپ چار رکت نفل برائے حجات پڑھیں ہر رکت میں سورہ فاتحہ الحمشیف چار مرتبہ اور سورہ اخلاص تیرہ مرتبہ پڑھنے کے بعد سلام پھیریں اور سوربے کی کسی شیر نہیں پڑھ حضرت علی کرم علیہ وجہ کا ختم شریف نیاز دلوائیں اور اس کے بعد میری طرف سے بندر ہے جس کی طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ سورہ مضمل کا یہ عمل کر سکتے ہیں اب کرنا کیا ہے عمل کی زکاة بھی ادا کر دی نوافل بھی ادا کر دی یہ پریشان نہ ہو میرے پسینے کو دیکھ کے یہ میں بتا دوں یہ جون جولائے کی ویڈیو نہیں ہے یہ جون جولائے کی بلکل ویڈیو دیں ہے آپ جس وقت دیکھ رہے ہیں ابھی رات کا غالباً ایک بچ کے شاید 45 منٹ ہے یا شاید ایک تیس پینتیس ہوں گے رات کے تو ایک جیٹ گھنٹے تک میں نے اس کو پبلش کر دینا ہے تو آپ تک رات کو پہنچے اے آپ صبح ویڈیو اٹھ کر دیکھیں تو رات کے اس وقت جب لوگ آپ لوگ رضائیوں میں ہیں تو ملتان والوں کا تو فیل حال بھی یہ پسینے والا حال ہے تو پتہ نہیں سب کو گرمی لگ رہی ہے جنہوں نے رضائییں نہیں ہیں فیل حال انہیں پنکے چلائے میں جبکہ آج موسم قدرے بدلہ بھی ہے کچھ گھٹا ہے بھائیت شاید بارش ہو جائے تو جب آپ نے عمل کی زکاة دے لی ہے جب آپ نے چار رکنہ وافل پڑھ لیئے ہیں نیاز بھی دے لی ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے چورہ مضمل کا پانی دم کر کے رکھ لینا ہے ان مریضوں کے لیے جن کو لا علاج بیماریاں بتائی گئی ہیں یا ایسی بیماری جو عام بیماری ہو لیکن ختم ہونے کا نام نہ لیتی ہو مسلسل چل رہی ہو آپ نے کرنا کیا ہے پانی کی بوتل پر اول و آخر دن پاک گیرہ مرتبہ سورہ فاتح علمشیف چار مرتبہ اور سورہ مضمل تین مرتبہ پڑھ کر دم کر لیں اور وہ پانی کسر سے استعمال کریں گیرہ دن کا لگاتار عمل ہے انشاءاللہ زوجلیں انشاءاللہ زوجلیں کوشش کریں کہ بریز کو تین وقت نہیں صبح دوپہ شام نہیں کوشش کریں اسے جب بھی پانی کی ضرورت ہو اس کو تھوڑا سا پانی وہاں سے ڈال کے مکس کر کے نیار کریں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکے اس سے آفادیت دور صاحب میں اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ آپ سورہ مذہب ملزے اس کی تاثیر کے بارے میں ہر عمل کی تاثیر ہوتی ہے ہر لفظ کی تاثیر ہوتی ہے بلکہ میں کہوں گا کہ ہر حرف کی تاثیر ہوتی ہے یہ جلالی کیفیت نہیں جمال کی کیفیت میں ہے اور اس کے بارے میں جلال والے جلال حاصل کرتے ہیں اور جمال والے جمال حاصل کرتے ہیں لیکن جو اکثر یہ تفادیت ہے وہ جمال میں ہے سورہ مذہب کے ایک اور پڑھنے کا انداز میں آپ کو بتا دوں ایسے افراد جو بے اولاد ہوں ایسے خواتین جو بے اولاد ہوں جن کے بارے میں کہا جاتا ہو کہ ان کو اٹھرا کی بیماری ہے اور وہ علاج سے تنگ آ چکی ہیں ان کو چاہیے چودہ عدد سیو لے لیں بغیر داغی ہوں تھوڑے سے کچھے سیو ہوں اس پہ آپ نے کرنا کہا ہے کہ اول و آخر دوزے پاک گہرہ مرتبہ سورہ فاتحہ الحمشیف چار مرتبہ اور سورہ مذہب مل سات مرتبہ پڑھنے ہیں سورہ مذہب سات مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ اس پر دم کریں اور اس کے بعد وہ سے بھی استعمال کریں انشاءاللہ زوجل انشاءاللہ زوجل آپ اٹھرا کی بیماری سے نجات حاصل کر رہے ہیں سورہ مذہب مل کے بارے میں ایک اور چیز بتاتا چلوں فالج کے جو مریض ہیں ان کے لیے ہے کہ آپ نے زیتون کے تیل کے اوپر اول و آخر دوزے پاک گہرہ مرتبہ سورہ فاتحہ الحمشیف چار مرتبہ اور سورہ مضمبل اکتالیس مرتبہ ایک ہی بار ایک ہی جماعت میں ایک ہی فرصت میں دھم کر کے رکھ لیں اور اس تیل کا فالج زدہ جو آپ کے جسم کا حصہ ہے اس پر اس کا مساج کریں انشاءاللہ زوجل لاتا فرمائے گی سورہ مضمبل کے بارے میں بتاتا چلوں ایسے تمام افراد جو اپنی نوکریوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو چاہیے بعد از نماز عشاء فرض نماز پڑھنے کے بعد اول و آخر دوزے پاک گہرہ مرتبہ سورہ فاتحہ الحمشیف چار مرتبہ اور سورہ مضمبل صرف ایک مرتبہ لگاتار صرف گہرہ دن پڑھنی ہے آپ کے بعد از نماز عشاء پڑھیں اگر ہر فرض نماز کے حصات کر لیں تو شاید یہ آپ کو گہرہ دن بھی نہ کرنا پڑے اللہ جلد خوش خبری سورہ گھر کے خیر و برکت کے لیے اور آپ کے رزق میں آپ کے مال اولاد میں برکت کے لیے سورہ مضمبل بہت مفید ہے مال اولاد میں برکت کے لیے بھی اور گھر میں خیر و برکت لیے سورہ مضمبل بے انتہا کثیر ہے اگر آپ اپنے دانے گندوں اکٹھا رکھتے ہیں سپیشل میرے وہ ذمہ دار بھائی یا شہروں کے ایسے لوگ کچھ ذمہ دار شہروں میں بھی آکے رہتے ہیں یا کچھ جن کو اللہ نے انعاد سے نواز جب گھر میں گندوں لے کر آئے تو اس گندوں کے اندر آپ نے اسی گندوں سے سات دانے اٹھانے ہیں اور اول و آخر دودھے پاک گہرہ مرتبہ سورہ فاتح الحم شیف چار مرتبہ اور سورہ مضمبل تین مرتبہ پڑھ کے ان سات دانے پر دم کرنے ہیں اور سات دانے اسی اور نیک بات پھیلانا صدقہ جاری ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اچھی اور نیک بات پھیلانا صدقہ جاری گی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے تو نیکس ویڈیو میں آپ کے خدمیں پھر حاضر ہوں گے جب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ فی امان اللہ